اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل بخاری خان پوری یوٹیوب چینل آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رات لہر کلندر کے ساتھ بہت برا ہوا انہوں نے جیتا ہوا میچ ہار گئے حالانکہ ان کی فیور میں میچ تھا جیسے ہی وہ ٹاس جیتے جتنے بھی تذیعہ نگار تھے شوہ ملک سکندر بخت جتنے بھی تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ لہر کلندر کو ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنی چاہیے تھی آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ لہر کلندر کی بالنگ بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ ان کی بیٹنگ بھی بڑی زبردست تھی آپ کو ان کا پریشر میں آپ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ بہت ہی مایوس ہوئے ہیں لاکھوں لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں لہر کلندر کے ہارنے کی وجہ سے یہ لہر کلندر کی صرف اپنی گلتی کی وجہ سے ہارے ہیں یہ جیتا ہوا میچ ہار چکے ہیں مطلب جب آپ لوگ ٹاس جیت رہو یار بچے بچے کو پتا لگ رہا ہے کہ آپ کو پہلے بالنگ کرنی چاہیے آپ کی بالنگ اچھی ہے آپ کی بیٹنگ اچھی ہے اب سات اوور تک آپ نے کھیل کو دیکھا ہوگا تو ایسے لگ رہا تھا کہ لہر کلندر انشاءاللہ ایزلی دو ٹو ہنڈرڈ سکور بنا جائی لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ سات اوور تک سکور ٹھیک تھا چھ سات کی ایوری چاری تھی اس کے بعد ایک دم پریشر بڑھنا شروع ہو گیا وقاس مقصود ہو گیا باقی امید عاصف ہو گئے باقی سب نے اچھی بولنگ کی میں انہیں اپریشیٹ کروں گا انہوں نے سکور دوکے رکھا اور ایک لہر کلندر جو ٹاپ کی ٹیم ہے جیسے ہی وہ دس ہوروں سے گیم اوپر گئی تو آپ کو پتہ سکور بڑھ نہیں رہی تھی سکور نہ بڑھنے کی وجہ سلو رنڈیٹ کی وجہ سے لہر کلندر پر پریشر بڑھتا گیا اس ٹام ڈیوک فیکٹر بھی نہیں تھا بول اچھی سوئنگ ہو رہی تھی باہر سے اندر آ رہی تھی اندر سے باہر سوئنگ ہو رہی تھی اور کہتے ہیں لو بونسر بھی کہہ رہے تھے لو بونسر کے ساتھ ساتھ وہ سپن بھی سلو بھی مار دے تھے تو جیسے کہتے ہیں وہ انہوں نے لہر کلندر جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے آؤٹ فخر زمان ہو گیا اکبال ہو گیا اس کے علاوہ سوئل اختر ہو گیا بن ڈنک ہو گئے حفیظ ہو گئے یہ انچی شارٹ کھل کر آؤٹ ہوئے ہیں حالکہ ان کی زیاری بات نے ان کے اوپر پریشر بڑھ دا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم رن ڈیٹ کو بہتر کریں رن ڈیٹ بہتر کرنے کے چکر میں پہلے وہ دو آؤٹ ہوئے فخر اوپنر گئے اس کے فوراً بعد حفیظ چلے گئے حفیظ جانے کے بعد سمیت پٹیل اور بن ڈنک بھی ان لکی وہ بھی آؤٹ ہو گئے اب یہ دعا کریں کہ ان کا سکور ایک سو دس پندہ سنی اوپر جانا تھا یہ شہین شاہ فریدی نے آکر آخری گوبر میں بارہ رنز بنائے جس کی وجہ سے سکور ون تھائیٹی فائل تک پہنچا ورنہ تو یہ ایک سو بیس پہ کہتے ہیں انہوں نے ٹارگٹ دینا تھا جب آپ کو ناظرین پتا ہے کہ بالنگ سکور جو چیز کرنے والی ٹیم ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں سکور سے چھے کی ایوریز سے بھی کھیلوں تو میں ایزلی یہ چیز کر سکتی ہوں لیکن کراچی کنگز کو کریڈٹ دینا پڑے گا حالانکہ کراچی کنگز میں وہ ٹائلنڈ نہیں تھا جو لہر کلندر میں تھا لیکن کراچی کنگز کے نصیب اچھا تھا مجھے بہت مایوسی ہوئی جیسے مجھے مایوسی ہوئی ہے لاکھوں بلکہ کڑھوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کڑھوں لوگوں کا دل ٹوٹ ہے لہر کلندر کی وجہ سے یہ لہر کلندر کی اپنی غلطی ہے اپنی غلطی اور نا اہلی کی وجہ سے یہ میچ ہارے ہیں جتا جتا ہے آپ میچ ہار گئے ہیں بہت دکھ ہے زرانہ صاحب جو ہماری تو دلی محفتیں ان کے ساتھ ہیں وہ بندہ یقین منہیں اس بندے کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے کیونکہ اس بندے میں بہت حسلہ ہے یہ حسلہ بھی کسی کسی میں ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ یا کراچی کنگ ہار جاتا تو ان کے چہرے دیکھیں گے آپ رات آپ نے شاید دیکھا ہوگا یہ لاہر کلندر اور کراچی کنگز کا میچ نہیں تھا یہ جیو نیوز ورسز ای آر وی نیوز کا میچ تھا اب یقین منہیں جیسے میں نے دیکھا کہ بارہ آور کراچی کنگز گئے ہو گئے ہیں اور وہ ون ہنڈرڈ سے اببو ان کا سکور ہو گئے ہیں میں نے ٹی وی سوچ کر دیا کافی سارے لوگوں نے ٹی وی سوچ کر دیا ہوگا تو یہ ساری ناکامی تھی ان کی وجہ سے یہ لوگ اب شہنشاہ فریدی ہارس روف کیا کرتے جب سکوری بورڈ پر نہیں کیسے ڈفرینڈ کریں تو آپ دیکھتے رہیں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اس میں کمیٹس کیجئے گا اور یہ میرا چینل ہے فیصل بخاری خان پوری یوٹیوب آپ کرنیلی سے سبسکرائب کریں لائک کریں جتنے بھی آپ کے دوست حباب یا جاننے والے ورسائب نمبر یا جتنے بھی آپ کی ایکسس ہے سوشل میڈیا کی ان کو لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری چینل کو لائک کریں اپنا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ